اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی نے بھی ایسا ویزا بائی کر لیا ہے اور اس کا ای نمبر نہیں نکل رہا ہے اگر ای نمبر نکلا ہوا ہے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یا کچھ کلیم ایسے بھی آ رہے ہیں کہ وقالہ نہیں بن رہا ہے یا میں اس کے متعلق پہلے بھی دو تین ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ ہائی ورسپ کے اوپر بھی ہزاروں کی حساب سے میں بھول رہوں گا یقین کی جی رابطہ ہوتا ہے میں میسج کے رپلائی کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں میسج آئے جا رہے ہیں یہ سیم بنا ہوئے ہیں تو برحال پچھلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو ورسپ بھی دکھا دیا تھا اپنا کچھ دیکھ لیں کیا سیم بنا ہوا ہے ابھی اس ویڈیو میں بات یہ کریں گے جی کہ دیکھیں اگر ای نمبر آپ کا جو اس کے متعلق جو تاترین صورتیال ہے اس سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا ایک فرار جو میں پہلے ہی ویڈیو میں ہائی جائٹ کر دوں وہ کیا ہے جی وہ آپ کو بتا دوں پہلے اس کے بعد دوسری کسی چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں جیسا کہ کچھ بھائیوں نے مجھے بھی بولا بھائی میں تیرے کو پندرہ ہزار دوں گا میں تیرے کو بیس ہزار دوں گا کچھ نے مجھے یہ بھی بولا کہ بھائی آپ اگر کروا سکتے ہیں تو کروا دیں جو بھی چارج وغیرہ ہوں گے ہم پے کرتے ہیں تو میں نے سب کو ایک ہی رپلائی کیا اسے تمام بندوں کو کہ دیکھیں میرا کام بیزوں کا نہیں ہے نہ میں بیزوں کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یقین کیجئے آپ جیسے بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار ہیں جو مجھ سے بیزا مانگتے ہیں میرے پاس ایجنٹ بھی ہے جو مجھے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بیزا ہے کسی کو چاہیے تو بتا دیں تو میں نہیں بتاتا کیوں بھائی دیکھیں یار کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایجنٹ ہے کسی کے ساتھ کو مسٹیک کرتا ہے کوفرات کرتا ہے یا بیزا اچھا نہیں دیتا ہے تو بعد میں بھائی وہ میرے اوپر بھی تو وہ بندہ بولے گا یار اس بندے نے مجھے نمبر دیا تھا نمبر اچھا نہیں دیا تھا ہاں ہو سکتا ہے وہ بندہ اچھا بھی ہو یار لیکن بھائی ویزوں کے مطلقان خاص کرتا ہے پاکستانی اماملات کو لے کر اچھا بات یہ ہے جی کہ یہ کیوں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا تھا یہ اسی کی کر رہا تھا کہ کچھ بھائی جو مجھے بول رہے ہیں نا کہ آپ بھائی ای نمبر نکلوا دیں جو خرچہ مرچہ ہو گئے ہیں جو بھی وہ ہم کر لیں یار میں ان سب کو ایک ہی رپلائی کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی میں ایسا کام نہیں کرتا یقین کیجئے میں ہر بندے سے پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے بھی لینے بیٹھ جاتا نا تو میں نے پانچ لاکھ روپے کما لینے تھے ابھی تک جتنے بھائیوں نے ورسپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا ہے تو ورحال یہ کام نہیں یار جو کام نہیں بندے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سوری بندہ بول سکتا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے اچھا بات یہ ہے جی کہ جو ابھی فراڈ کا والا معاملہ ہے وہ پہلے ہائی لیٹ کر دوں وہ کیا ہے ایک کل ایک بھائی نے مجھے ورسپ کے اوپر میسج کیا جی کہ بھائی میرا ای نمبر کا ایشو تھا اور اس کے بعد ویزا سٹیمپ والا ایشو تھا اور میں نے ایجنٹ کو دو لاکھ روپے دیئے اور ایجنٹ نے میرا ای نمبر بھی ایشو کروایا اور اس کے بعد میرا ویزا بھی سٹیمپ ہوا اور اس نے کروا دیا یہ دو لاکھ روپے لیے تو میں نے اس کے بولا کہ بھائی تیرا میرا جو ذہن بولتا ہے وہ یہ ہے جی کہ تیرا ویزا پہلے سے ہی نکل چکا تھا اس نے تیرا سے زائد دو لاکھ روپے لیے ایسا نہیں میں نے بولا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے کا ایک لاکھ دو لاکھ روپے لے کر کوئی ایجنٹ ویزا نکلوا دی یا ویزا سٹیمپ کروا دے کیونکہ یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی ایمبیسی کی طرف سے وزارت خارجی کی ویب سیٹ کی آپ کو معاملات کو لے کر اس میں کچھ کسی قسم کی ٹیکنیکل فالٹ آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ویزے ابھی سٹیمپ نی ہے ویزوں کے ای نمبر نہیں نکلے ہیں یہ اب ویزوں کے وقالے نہیں پڑھ رہے ہیں تو برحال وہ نہیں مانا جی یہ اس کی مرضی ہے یا میں نہیں بولتا کوئی نہ کروا سکتا ہوگا ہاں کو کروا بھی لیتا ہوگا لیکن میرے نزدیک یہ جھوٹ ہے اور فیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں گا کہ کوئی بھی ایجنٹ کوئی بھی بندہ گر آپ سے چاہے میں ہوں آپ سے پانچ تس سہزار پیس سہزار پچاس سہزار مانگ رہا ہے تو مات دیجئے گا بھائی یہ جھوٹ ہے فیک ہے سیدھی سمپل بات ہے جو اس ویڈیو میں نے ہائی لیٹ کر دیا ابھی جو ای نمبر کے مطلب تسہزار نے سوٹیا اس میں بھائی سائق شانہ سائق کا مومی حداد اینڈ تہناک وغیرہ کے کچھ مہنے ہیں جی آمل بننا وغیرہ کے کچھ مہنے ایسے مہنے کچھ آئے ہیں میرے سامنے جن کے ای نمبر ایشیو ہو چکے ہیں الحمدللہ اسی ہفتے میں نکلے ہیں جی اور سائق سوری یہ جو سائق آمل منزلی اور سائق خاص ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے ای نمبر ابھی بھی ایشیو نہیں ہونے ہیں انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں آپ کے ویزے زائے نہیں ہوں گے نہ ویزے کو چینج کروائیے گا نہ ویزے کو بدل کیجئے گا کچھ بھائی مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ویزے چینج کروائے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا ویزے ایکسپائر ہو چکا ہے کسی ویزے کو رکھیں انشاءاللہ چاند دنوں کے بعد آپ کے بھی ای نمبر ایشیو ہو جائیں گے اچھا جن کے ای نمبر ایشیو ہے ساج شہانہ بارگا جو میں نے آپ کو مہینے بتائی ہے ان کے بھی ویزے سٹیمٹ میں ابھی پڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے ویزے سٹیمٹ ہو گئے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں اور آپ یہی پر رہے گئے ہیں ایسا نہیں ہے ان کے ویزے بھی سٹیمٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو کچھ دیر ویٹ کریں ایک تو اجنٹوں سے اجنٹوں کے فرار سے بچیں اور دوسرا یہ اگر کوئی اجنٹ ایسے پیسے آپ سے مانگتا ہے ویسے بھائی اجنٹ بہت سی ہے میں خود سے کئی بندوں کو جانتا ہوں جو کام بلکل لوکے کرتے ہیں بندے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی یہ فرار والا معاملہ نہیں کرتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ان بندوں کے اگر ای نمبر نگلے ہیں تو ان کے بھی ویزے سٹیمٹ میں پڑے ہوئے ہیں ویزے بدل مت کیجے گا ویزے ضائع مت کیجے گا انشاءاللہ تالہ آپ کے بھی نکل جائے گی